دیش بھلا پر دور بھی تھا باٹ بھلی پر ساکری بھی تھی اور اسی طرح مخدوم صاحب کے ہاں جو چیزیں اور ملتی ہیں کہ مخدوم صاحب کے سامنے ایک روز ایک تارہ بجاتا ہوا ایک سن تھا گیا ایک تارہ بجانے والا سن اب تو ولپٹ ہوتا جا رہا ہے ورنہ اس بحار کی گلیوں میں اس پتنا کی گلیوں میں کبھی کبھی بیراک کے قصے سنانے والا وہ ایک تارہ بجانے والا گزر جاتا تھا کون اس کو انٹرٹین کرتا تھا اب تو اور کو انٹرٹین نہ کرے لیکن کل ایک مہان صوفی ایک مہان اسلامی کی سکولر اس کو کس طرح انٹرٹین کرتا تھا کہ جب ایک تارہ بجانے والا ہندی کی قویتہ کے کچھ پنگتیاں آپ کو سناتا ہے تو آپ اسی طرح ویاکل ہو اٹھتے ہیں جیسے عربی اور فارسی بھاشا کی پنگتیاں سن کر ویاکل ہوتے ہیں بلکہ اتنے ویاکل ہو اٹھتے ہیں کہ آپ کی ویاکلتہ کو نوٹ کیا جاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان صوفیوں کے پاس کسی پرکار کا ویمنس بھاشائی روپ میں بھی موجود نہیں تھا مخدوم شرف الدین یہیہ منیری کی زبان سے کچھ ہندی دوہے نکلے کچھ جھاڑ بھی نکلے کچھ نسخے نکلے کچھ ایسی ویدھی بتائی آپ نے جو بلکل عام اور سرل بھاشا میں تھی میں آپ کے سامنے کچھ سنانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کیا کیا باتیں انہوں نے کہیں ہیں ذرا سنیے اس سے اس کا پتا چلے گا کہ مخدوم شرف الدین یہیہ منیری کی بھاشا کیا تھی کہتے ہیں کالا ہنسا نرملا بسے سمندر تیر پنک پسارے بکھرے نرمل کرے سریر یہ چودویں شتابدی ہے ذرا اندازہ لگائی آپ پھر کہتے ہیں شرف حرف مائل کہیں درد کچھ نہ بسائے گرد چھوے دربار کی سو درد دور ہو جائے یہ چودویں شتابدی کے یہ سب ادھارن ہے ایک دو چیزیں اور سن لیجئے لودھ پھٹکری مردہ سنگ یہ ایک نسخہ ہے ایک ویدی بتا رہے ہیں لودھ پھٹکری مردہ سنگ حلدی زیرہ ایک ایک رنگ افیم چنے بھر مرچے چار کرو برابر تھو تھا ڈار پوست کے پانی سے پوٹری کرے نیند کا بید اتر اترتے ہرے ایک اور نسخہ سنیئے یہ وہ نسخے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ کیسی باتیں آپ کہتے ہیں ایک روز مخدوم جہاں نے کچھ باتیں ایسی کہیں جو پروچن کی روپ میں تھی لیکن کتنی خوبصورت بات کہیں ذرا سنیئے کہتے ہیں شرفہ گور ڈراون تس اندھیاری رات گور کہتے ہیں قبر کو جہاں جانا ہے جہاں سب کو پہنچنا ہے مرنے کے بعد جہاں جاتا ہے آدمی شرفہ گور ڈراون تس اندھیاری رات یا شرفہ گور ڈراون نس اندھیاری رات وہ نہ پوچھے کوئی کون تمہاری جات وہاں تم سے تمہاری جات نہیں پوچھی جائے گی وہاں تم سے تمہاری بھاشا نہیں پوچھی جائے گی وہاں تو تم سے کرم پوچھا جائے گا اور لوگوں کی سیوہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کتنا دکھ مانٹ کے آئے ہو ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کتنا دکھ دے کے آئے ہو ہو سکے تو دکھ دینے سے بچاؤ بچو اور دکھ مانٹنے میں لگے رہو ان کی ایک اور ان کا ایک اور دوہا ہے کہ جی مگن میں ہے کہ آئی ہے سوہانی رتیاں جی مگن میں ہے کہ آئی ہے سوہانی رتیاں جن کے کارن تھی بہت دن سے بنائی گتیاں یہ پنکتی کہا جاتا ہے کہ ان کے سورگواس کے بعد ان کے بڑے پرم شش مولانا مظفر بلخی نے سپنے میں ان کو دیکھا تھا کہ میرے مرشد میرے پیر میرے گروہ ہستے ہوئے یہ پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں جی مگن میں ہے کہ آئی ہیں سوہانی رتیاں جن کے کارن تھی بہت دن سے بنائی گتیاں اس سے یہ پتا چلا ہے کہ کیسا کیسی سنسکریتی صوفی دے رہے تھے اور کس پرکار کی سنسکریتی ساجہ سنسکریتی سامنے آ رہی تھی اس کا پتا ان باتوں سے پتا چل رہا ہے اور اندازہ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہیے کہ ان صوفیوں کے اثر سے جو درگاہیں صوفیوں کی درگاہیں اور خانقہیں بنی وہ آج بھی سب کی آس تھا سب کے لئے اپنا دروازہ کھلی رکھتی ہیں اور سب یہاں آتے ہیں کسی بھی درگاہ پر آپ چلے جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ درگاہیں ساجی سنسکریتی کا سجیف کے در ہیں آج بھی ان کے اندر زندگی ہے آج بھی ان کے اندر مخدوم شرف الدین یایا منیری کا ایک فارسی شیر آپ کو سنانا چاہتا ہوں ان کے ایک فارسی بھاشا کی پنکتی سنیے ذرا دیکھئے صوفی کیسے وچار رکھتے ہیں ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم گھمن میں رہتے ہیں ہمارے اندر ایک پرکار کا اہم پیدا ہوگیا ہم مسلمان ہیں ہم بہت بڑے مسلمان ہیں اور سورگ میں ہم ہی کو جانا ہے کوئی دوسرا سورگ میں نہیں جائے گا سورگ میرے لئے بنی ہے اور ہم سورگ کے لئے بنے ہیں ہم بہت بڑے ہندو ہیں اور ہمیں گرب ہے کہ ہم ہندو ہیں سب سناتن دھرم ہے میرا ہم سے بڑا کون ہوگا ہم اسی پرکار کے اہم میں جیتے ہیں لیکن ایک صوفی کیا کہتا ہے ذرا سنیے مخدوم صاحب کہتے ہیں نمی دانم کرامانم بدی سیرت گرفتارم نمن ہندو نمن مسلم نمن مرتد نبتکارم کیا انواد ہوگا انواد یہ ہوگا کہ نمی دانم میں نہیں جانتا ہوں مجھے نہیں پتا ہے میں اس نشکرس تک نہیں پہنچ سکا کس نشکرس تک کہ جب میں اپنا حال دیکھتا ہوں میں اپنے کرم پر ایک نگاہ ڈالتا ہوں میں اپنی کتھنی اور کرنی پر جب نظر ڈالتا ہوں تو میں یہ نہیں فیصلہ کر پاتا کہ میں کیا ہوں میں ہندو ہوں کہ میں مسلمان ہوں کہ میں ان دونوں سے باہر نکل چکا ہوں یا میں دوشت ہوں برے کاموں میں لگے رہنے والا ہوں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس کٹیگری میں آپ کو رکھیں یہ صوفی ہے جو کہتا ہے کہ اپنے بارے میں نرنے مت لو کہ تم ہی سب سے اچھے ہو تم ہی سورگواسی ہو تم ہی کو سب سے اچھا مان لیا جائے تمہارا اتحاص جتنا بھی پرانا ہو تمہاری وراثت جتنی بھی اوچی ہو اس سے کیا ہوگا اتحاص تھوڑی تمہارا کرم ہے تمہاری وراثت تھوڑی تمہارا کرم ہے تمہارا کرم تو یہی ہے کہ تم ایک انسان بن کر انسانیت مانف بن کر مانفتہ برتنے کا پریاس کرو کہ تم کو تمہاری مانفتہ کے حوالے سے پہچانا جائے اگر تم مانفتہ جان جاتے ہو تو بڑی بات ایک صوفی کو اور لے لیتے ہیں جو باڑھ کے ہیں باڑھ تو ابھی بھی پٹنا ڈسٹرک میں ہے باڑھ میں بازار میں باڑھ کے بازار میں سٹے ہوئے ایک محلہ ہے میر محلہ میر محلہ میں ایک بڑے صوفی کی درگاہ ہے دیوان ابو سعید جعفر دیوان جعفر کہلاتے ہیں وہ ایک ایسے ویکتی ہیں جن کو عربی اور فارسی پر دکشتہ کے ساتھ ساتھ ہندی یعنی اردو پر بھی دکشتہ تھی اور انہوں نے اپنی پستک میں ایک بڑی انقلابی کرانکتی کاری بات لکھ دی اور یہ ویکتی سولوی شتابدی عیسوی کے ہیں سولوی شتابدی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں اللہ کے جعب میں اگر تم عشور کا جعب کرنا چاہتے ہو تو جعب عربی میں ایسے کرو فارسی میں ایسے کرو تو عربی فارسی تو سمجھ میں آیا فارسی والا بھی عربی میں کرتا ہے لیکن ایک کرانکاری بات آگئی کہ ہندی میں جعب ایسے کرو ہندی کا جعب انہوں نے اپنی کتاب میں نوٹ کیا سولوی شتابدی عیسوی میں دیوان جعفر جو بارک کے میر محلہ میر محلہ کے ویکتی ہیں انہوں نے جو دیوان جعفر نے جو ہندی جعب لکھا ہے وہ صوفیوں کی اس سوچ کا صوفیوں کے اس درشن کا پتہ دیتا ہے صوفیوں کے درشن کا پتہ دیتا ہے کہ صوفی کیسی سوچ کے ہیں اور کیا کر رہے ہیں سماج میں کس پرکار کا سماج وکسط کر رہے ہیں اور کیسے سماج کو وہ دینے کا پریاس کر رہے ہیں پٹنا میں محلوں کی اگر ایک فہرست بنائے آپ کہ جو محلے پٹنا میں پائے جاتے ہیں تو بڑا اثر صوفیوں کا نظر آئے گا پٹنا کی ویراست میں اگر محلوں کے نام کے ساتھ ساتھ دنوں کا نام اگر آپ لیں تو بہت بڑی ہندی آبادی بھی ورحس پتی وار کو جمعرات کہہ لیتی ہے اور ورحس پتی وار کے بعد جو شکر وار آتا ہے اسے جمعہ کہہ لیتی ہے جمعہ کا دن ہے جمعہ کی نماز ہے اسلامی پرکرتی سے جوڑنے والے صوفی ہیں اور یہاں کی بھارتیہ سسکریتی سے اسلام کو جوڑنے والے صوفی ہیں صوفیوں نے ایک ایسا سنسکار سکھایا جس میں سب کو لے کر سب کو سماہت کر کے لے کر آگے بڑھا جا سکے اور یہی ترقی کا دو تک بھی بنا یہی ترقی کے لیے آگے بڑھنے کی راہ بنانے والا بھی بنا انہوں نے عشور اور اللہ کے بیچ میں ایک راستہ نکالا اور کہا اوپر والا مالک داتا جو سب کے لیے تھا ہم سب مالک کے بندے ہیں ہم سب داتا کے بندے ہیں ہم سب اوپر والے کے بندے ہیں یہ وہ تلاش تھی چلتے چلتے ایک بات اور عرص کر دیں کہ کبیر جن کو ساری دنیا جانتی ہے کبیر فردوسی سلسلے سے وابستہ تھے ابھی فردوسی سلسلہ میں نے کہہ دیا تو دو چار جملے اور سن لیجئے کہ بیہار کو یہ سو بھاگ کے پرابت ہے کہ صوفیوں کے جتنے سلسلے ہیں آرڈر ہیں آرڈرس آف دا صوفیز جتنی گروہ شش پرمپراہ ہوتی ہے اس کو سلسلہ کہتے ہیں جیسے خاجہ مہین الدین چشتی غریب نواز جس صوفی پرمپراہ کے ہیں وہ چشتی کہلاتا ہے چشتی چشتیا سلسلہ اسی طرح قادریہ سلسلہ مجددیہ سلسلہ ابو العلائیہ سلسلہ فردوسیہ سلسلہ سہروردیہ سلسلہ شتاریہ سلسلہ یہ وہ سلسلے ہیں جن کا ادھارن سب بحار میں ملتا ہے یعنی بحار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر سلسلے کے صوفی آئے ہر سلسلے کا یوگدان یہاں رہا اور یہ جانتے ہوئے یہ بھی جان لیجئے کہ شتاریہ سلسلے کا بھی بہت بڑا مرکز بہت بڑا کیندر اسی ویشالی میں ویشالی بنیا بسالخ گڑھ ویشالی میں اور جندہہ میں دو بڑے امپورٹنٹ شتاری سلسلے کے کیندر بنے جسی جس کیندر کی شاکھا پورے بھارت میں پھیلی اور جہاں مد پردیش کا گوالیر گوالیر میں ایک بہت بڑے صوفی لیٹے ہوئے ہیں محمد غوث گوالیاری جنہوں نے اپنی ایک بڑی زبردست پستک لکھی جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ امرت کنڈ کے نام سے اس کا ٹرانسلیشن ہوا نام رکھاتا بہر الحیات اور اس طرح شتاری سلسلے کے صوفی ان کی نظر ان کا درشن بھارتی یہ سنسکریتی کو بہت قریب سے دیکھتا ہے بہت قریب سے جانتا ہے تو اس طرح محلوں کے نام دنوں کے نام اور یہاں کی ساجی سنسکریتی میں صوفیوں کا امپیکٹ صوفیوں کا انفلونس بہت زبردست ہے اور یہی صوفیوں کا اثر ہے کہ پٹنا میں یہ مکس آبادی یہ مشرت جنسنکھیا بڑے سکھی اور بڑے سممان کے ساتھ جیتی آئی ہے اور جی رہی ہے ہاں کبھی کبھی کوئی باہری باتیں یا کوئی آویش پیدا کر دیتے ہیں جس سے لوگ سمیہ سے کچھ گربل پیدا ہو جاتی ہے لیکن ان صوفیوں کا جو گہرہ پربھاؤ ہے اس سے سب مل کر رہتے ہیں اور مل کر رہنا سیکھتے ہیں میرے وچار میں میں نے بہت کچھ بول دیا اب آپ کے پرشنوں کے لیے سیشن حاضر ہے سر سبیہ سر آپ کوئی بھی یہ سوال کرنا چاہتے ہیں سر سب جانکاری لینا چاہتے ہیں تو میں فوراں بھی کریں میں کیونکہ ہوتی ہوتی ہوتا سر کبھولا ہے یہ کھا عوزے بھی سر کبھول بہت بہت